بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹے بڑے سب گناہ ماب جو رمضان کے پہلے جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ تصفیح پڑتا ہے ناظرین آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے ایک حدیث میں ایک سب سے بہتر دن جس پر افتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے تو جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا اور امام کے قریب ہو کر ہموشی کے ساتھ وہ اور سے خطبہ سنا تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے تو سوچیں عام دنوں میں جمعہ کے دن کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے تو رمضان میں جمعہ کے دن کو کتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے روز وصل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے تیل لگائے اور ہشکو لگائے پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لئے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھ ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گسے پھر نماز پڑے جو اس کے لئے لکھتی گئے پھر جب امام خطبہ دے تو ہموش رہے تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو جمعہ کی نماز کو دیگر تمام نمازوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اس حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن حقیم میں صرف نماز جمعہ کی آزان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب جمعہ کی آزان دی جائے تو نماز کے لئے حاضر ہو یعنی قرآن پاک میں اشارت ہمائے کہ اے امان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے آزان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور حرید و فروح جنہ کا ربار بھیرہ چھوڑ دو یہ تمہارے حق پہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو آج رمضان کے پہلے جمعہ جو یہ کلمات یہ تسبیح پڑے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے جب گناہ معاف ہوں گے پھر اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی پورا سال اس کا خوشوں میں گزرے گا فکروں سے پرشانیوں سے آزاد گزرے گا کیونکہ جس پر اللہ نظر رحمت رکھتا ہے جس پر اللہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے پھر وہ ایک نورانی عصار میں آ جاتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے تمام معاملات غیب سے انجام پاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا کہ جس نے سو مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ کسرت سمندر کی جاگ کے برابر ہوں تو جمعہ کی نماز کے بعد ان کلمات کو اولہ دروت پاک پڑھ کر درمیان میں ایک تذبیر یا جتنا آپ پڑھنا چاہیں یہ کلمات لازمی پڑھیں انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ صحیحہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا آپ کی زندگی سے انشاءاللہ پرشانیاں دور ہو جائیں گے تو آپ نے ان کلمات کو پورے ماہ رمضان میں کسی بھی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کے درجات بلند کرے گا آپ کا نام اے مال نیکیوں سے بڑھ دے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ